اسلام علیکم ویورز میں ہوں آکی حوث مہم سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی سٹی آن لائن سکول جیسا کہ آپ جانتے ہیں علمی سٹی آن لائن سکول آپ کے لئے لے کر آتا ہے مختلف طرح کی انفرمیشن جو کہ نہ صرف آپ کو ایڈوکیٹ کرتی ہے بلکہ کہیں نہ کہیں آپ کے کیریئر میں آپ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتی ہے آج ہم ایک ایسے ہی کورس کو انٹرڈیوز کروانے کے لئے آپ کے سامنے آئے ہیں جو کہ آپ کے کیریئر سے ریگلیٹڈ ہے جو آپ پارٹ ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں اور یوز کرتے ہوئے اس کو اپنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم بات کریں کہ کونٹنٹ رائٹنگ ہم کسے کہتے ہیں اور اس سے ہم کتنا پیسہ کما سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے اپنے شو میں دعویٰ دی ہے آئیشہ آریف کو جو کہ کونٹنٹ رائٹنگ کی ایمبیسیجر ہے ایڈنی سیٹی آن لائن سکول میں تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آئیشہ کیسی ہیں آپ وعلیکم سلام میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں وہاں الحمدللہ آئیشہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کونٹنٹ رائٹنگ پہ تو بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ کونٹنٹ رائٹنگ کر کے ہم پیسہ کما سکتے ہیں اتنا پیسہ کمایا جا سکتے ہیں تو کرنے لئے اب سب سے ویلے مجھے یہ بتائیے گا کہ بیسیلی ہم کونٹنٹ رائٹنگ کہتے کسی ہیں اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں بیسیلی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر ہم لوگ بہت زیادہ ویب سائٹس دیکھ رہے ہوتا ہیں جس کے اوپر لیکن کونٹنٹ رائٹنگ میں ہم لوگ کیا کر رہے ہوتا ہیں ایک سپیسیفیک ٹوپک سے ریلیٹیڈ اور ساتھ میں اس کے لیے اتھنٹک انفرمیشن اتھنٹک پیس آف انفرمیشن ہوتا ہے جس کو ہم کانٹنٹ رائٹنگ کہتے ہیں وہ کسی بھی ٹوپک کے بارے میں ہو سکتا ہے لیکن اس میں تین ایلمنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں سب سے پہلے آجاتا ہے آپ کا ریسرچ ورگ ریسرچ ورگ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس ٹوپک کے بارے میں میں اس پر میں ریسرچ میں کیا سکتے ہیں جو پہلے اس پہلے ٹیاب ہے اس کو کیسے پل کریں سیکنڈ گرر flats ہمارے پاس آ پہلے بہت سےкрے گار ہے پہلے اور ٹوپک کے بارے میں سیکنڈ پن ورند کرنے دن ڈیجان کہ ہم نے اس کو ریپیزنٹ کیسے کرنا ہے ریسرچ نے کیسے اس کو ریپیزنٹ کیا اس ڈیجان کیا اسINA جانا نمی کیا ہے اور غرب بک کیا کرنا ہے اور اس کے بعد اب ہم نے اس پہ سو ideals ریپیزنٹ کرنا ہے ہمارے پاس پہلے اس ٹوپک کے بارے میں وہ سکتا ہے وارس انفرمیشن پڑھی گئی ہو انٹرنیٹ پر لیکن ہماری کرییٹیوٹی کرییٹیوٹی کی ہاں پر ڈیفنیشن بتاتی چلو کہ آپ کے انبارمنٹ میں یا آپ سے پہلے لوگوں نے ایسا کام نہ کیا کچھ نیا کر کے دکھانا تو اگر میں کیمرے کے بارے میں لکھنا چاہتی ہوں یا میں کسی بھی اور کانٹنٹ کے کسی اور پروڈک کے بارے میں لکھنا چاہتی ہوں تو مجھے اس کے لیے یہ تین ایلیمنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں سب سے پہلے ہمارے سرچ ورک سیکنڈ ون ریپیزنٹیشن اور تھرڈ ون آ جاتا ہے اس میں اپنی کرییٹیوٹی ایڈ کرنا ہے کہ ہم کچھ نیا کیسے کر کے دکھا رہے ہیں ہم اس کا انٹرو کیسے دے رہے ہیں تو اسے بہت زیادہ پیسہ بھی کما رہے ہیں کما سکتے ہیں کانٹنٹ رائیٹنگ سے اگر ہم کرییٹیوٹی کو اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک اچھا اتھنٹی پیس آف انفرمیشن لوگوں کو پروائیٹ کر دے ہیں جسے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو بسیکلی یہ ہے کانٹنٹ رائیٹنگ ٹھیک ہے جتنی آڈیل سے ہمیں جوائنڈ کیا ہے میں ہم سب کو بتاتی چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کانٹنٹ رائیٹنگ کیا ہے بسیکلی اور ہم اس سے کتنا پیسہ کما سکتے ہیں اور علمی سیٹی آنلین سکول کانٹنٹ رائیٹنگ سے ریلیٹیڈ ایک کورس لاؤنج کر رہے ہیں تو آپ اگر اس کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کانٹ بھی اس سیشن کو ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ کو میکسیمم انفرمیشن مل سکے اور آپ دیسائیڈ کر سکیں کہ آپ نے یہ کورس جوائن کرنا ہے تو آئیشہ مجھے بتائیے گا کہ اس کورس سے سٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا ہونے والا ہے جی بالکل سٹوڈنٹس کے لیے یہ فائدہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں ہم لوگ سنتے ہیں ڈیولپ کنٹریز میں ہم لوگوں نے ایک پرینڈ دیکھا وہاں پر سٹوڈنٹس ساتھ ساتھ ایڈوکیشن لینے کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں ساتھ پارٹن جوب بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی اپنا ایکسپنس وہ خود بیار کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں اس چیز کا اس چیز کے بہت کمی پائی جاتی ہے تو یہاں پر سٹوڈنٹ کے لیے فائدہ لے ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ کانٹن رائٹنگ سٹارٹ کرتا ہے اس کو سیخنا سٹارٹ کرتا ہے اس کے اوپر پروپر ورکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس کو ازا کریر آگے پرسو کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اٹلیس کیونکہ شروع میں آپ کو اپنی ہینسوم ارنگ نہیں آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اٹلیس وہ کیا کر سکتا ہے اپنی ایک ہینسوم پاکٹ میں جو ہے وہاں سے کلیکٹ کر سکتا ہے اس کام سے شروع ہو کر اور اسی طرح اس کی جو ہے آگے سی وی بھی سٹرانگ ہوتی جاتی ہے اور آئندہ چار یا پان سالوں میں وہ بہت اچھا ایک کانٹنٹ رائٹر بن سکتا ہے تو اس کی بیسکلی یہاں پر سٹرگل بہت ضروری ہے تو سٹوڈنٹ کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ساتھ سٹڈی کے وہ اپنے اس کیریئر کو بھی آگے پرسو کر سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے سٹوڈنٹس کو کہ وہ اس کیریئر بھی اسے ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو ان کی سٹڈیز میں بھی کافی چیزیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جس طرح اگر ہم پروجیکٹس کے بات کرتے ہیں یا تھیسیز بغیرہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ملتگار ثابت ہو سکتا ہے آئیشہ بھی آپ نے ہم بات کرنے کے سٹوڈنٹس کے لیے تو کیا سٹوڈنٹس ہی صرف کر سکتے ہیں کونٹنٹ رائٹنگ یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور جو ہے وہ کر سکتا ہے اس کو صرف سٹوڈنٹ ہی نہیں بلکہ ہر فیلڈ کا بندہ کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح آج کل کا دور جا رہا ہے تو ایک جب جوہ وہ انف نہیں ہوتی آپ کے ایک جب سے ہنسوم انڈنگ نہیں آرہی ہوتی یا آپ کے جو خرجیں نہیں ہوتا تو جو بھی کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ میں بھی وہ ٹیچر ہے ٹیچر ہے ٹھیکہ نرسیng فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی اور بھی وہ ساتھ سکتا کیا کرے گا کونٹنٹ رائٹنگ کو از اکریر آگے لے کر سکتا ہے اور اس کو سیدھ کر بہت اچھی ایک ہینسوم انڈنگ کر سکتا ہے کیونکہ ڈیویلپ اسی طرح یہاں پر بھی اگر ہم سٹوڈنٹ کو لیکن سٹوڈنٹ نہ سٹوڈنٹ بلکہ ہر ایک بندہ ہر ایک فیل سے ریلیٹڈ جو ایک ہنس ام ارنگ کرنا چاہ رہا ہے وہ کونٹنٹ رائٹنگ کو از ای کریئر لے کر چاہ سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو سیخنے کی ضرور ہے آپ کو اس میں ریسرچ ورک آپ کا بہت سٹرونگ بنا چاہیے تو اس کے لیے جو ہم کورس لے کر آ رہے ہیں اس کا بتاتی چلوں کہ کورس میں ہم لوگ آپ کو انہ ایلیمنٹس کے بارے میں بتائیں گے جس سے کوئی بھی فیل سے ریلیٹڈ سٹوڈی لے کر جو پرسن ہے وہ اس کریئر کو آگے لے کر جا سکتا ہے اور اسے ایک ہنس ام ارنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے جسنی آڈینس ہمیں دیکھیں ہمیں سب کو بتاتے چلوں کہ علمی سیٹی آن لائن سکول جو ہے وہ کونٹنگ رائٹنگ سے ریلیٹڈ ایک کورس انٹرڈیوز کروا رہا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ریجسٹریشن کروائیں تو سکرین پہ آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں علمی سیٹی آن لائن سکول کا جس کے تھوہ آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور نمبر میں ایک دفعہ بھول بھی دیتی ہوں ایسیہ بھی ہم نے بات کی کہ ہم اس کو ایزایر آگے لے کے جا سکتے ہیں یعنی کہ ہم فل ٹائم بھی اس کے ساتھ کام کر کے جو ہے ارننگ اچھی کر سکتے ہیں تو کیا پار ٹائم بھی ہم اسے یوز کر سکتے ہیں فور دی پرپلس اف ارننگ یا ہم اپنی جو ہے ارننگ کو بہتر بنانے کے لیے اس کو یوز کر سکیں بلکل ہم نے اس کو پار ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کوئی 8 to 2 کی جوب کر رہا ہے 9 to 5 کی جوب کر رہے ہیں تو اٹلیس وہ 4 to 5 آرز دے کر اس کریئر کو آگے لے کر جا سکتے ہیں اور ایک ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا کہ اس کے اس کی جو سکل ہے ہو سکتا ہے وہ بلوگ رائٹنگ میں زیادہ اچھو کیونکہ اس کے ڈیفرنٹ ڈیمنشنز آ جاتی ہیں کہ آپ بلوگ رائٹنگ میں اچھے ہیں آپ آرٹیکل رائٹنگ میں اچھے ہیں آپ ایڈوٹسمنٹ میں اچھے ہیں کس چیز میں آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہے تو جو کورس ہے اس میں ہم لوگ یہ ساری چیزیں تو ڈسکس کریں گے ہی ساتھ ہی ساتھ آپ میں جو کسٹن کیا کہ ہم اس کو پار ٹائم یا پھر فول ٹائم لے کر جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں کہ ہم لوگ اس کو پار ٹائم جو پہلے سے جوب کر رہے ہیں لوگ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا کانٹنٹ رائٹنگ کا جو کریئر ہے اس کو آگے لے کر جائیں اور ایک ہینڈسوم ارننگ یعنی اپنی اسی ارننگ میں زیادہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی فول ٹائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ ویل انگولد ہے کلکل ٹھیک ہو گیا تو ایشہ ہمیں بتائیے گا کہ اس کی منیمم رینج کیا ہو سکتی ہے ارننگ کی یا میکسیم رینج کیا ہو سکتی ہے دیکھیں کسی بھی کام کو کرنے کے لئے تین ایلیمنٹ بہت زیادہ ضروری ہیں سب سے پہلے آپ کی سٹرگل، ہارڈ ورکنگ اور کمیٹمنٹ یہ تین ایلیمنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے تھرہو جو ہے ہم لوگ منیمم سے لے کر میکسیم رینج تک جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں کوئی بھی کام لے ہیں ایون کوئی بزنس لے ہیں آپ کی کمیٹمنٹ جو ہے کلائنٹ کے ساتھ آپ کی سٹرگل جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ وہ دیکھی جاتی ہے منیمم اگر کوئی پرسن کوئی سٹوڈن کوئی تیچر یا کسی بھی پیل سے ریلیٹڈ جو پرسن ہے وہ اس کونٹنٹ رائیٹنگ کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے اس پر کام تو کیا ہوگا منیمم وہ پہلا آرڈر ہو سکتا ہے اس کو پرس پرس مانت میں میبی شیفتین تھاؤزن کو ارن کرے لیکن جیسے جیسے ٹائم بھگرتا جائے گا اس کا ریسرچ ورک جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا جائے گا اور اس کا ہومبک جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا جائے گا اس سے ریلیٹڈ تو کیا ہوگا کہ ایک ہینڈسوم ارننگ میں نے دیکھا ہے میری ایک حلیب وہ پہلے خود سے کونٹنٹ رائیٹنگ کر رہیں گی اس کے بعد انہوں نے ہر ورڈ کے ہر آرٹیکل کے پیسے جتھے وہ چارج کرنا شروع کر دیئے یعنی ان کے ورڈ میں وہ سٹرنگ ہا گئی جسے ان کو ان کی ارننگ بہت زیادہ ہینڈسوم ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ اب ان کا ایک پورا نیٹورک ہے جس سے وہ نہ صرف کچھ اس کو آگے لے کر چل رہی ہیں بلکہ ایک نیٹورک پورا چلا رہی ہیں اس سے انہوں نے بہت زیادہ 2-4-6 لوگ اور اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہے ہائر کیے ہیں اور وہ ایزا کانٹنٹ رائیٹر کام کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ اس میں منیمم جو ہے 15,000 تو آتا ہے لیکن اس کے بعد آپ کی آپ کی قولیٹی ورک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا آپ قولیٹی ورک دوسرے کو دے سکتے ہیں آپ کی کمیٹمنٹ ٹکی سٹرنگ ہے آپ کتنے ہارڈ ورکی ہیں تو اس سے آپ لاکھ و رویہ بھی کما سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آئیشہ تو آئیشہ آئیشہ ہم آپ سے پوچھا چاہوں کہ ہم لوگ کورسوں پر کر رہے ہیں علمی سیٹی آن لین سکول کورسوں پر کر رہے ہیں اس کی کوئی جو آؤٹلائن ہے یا اس کی بنیادی اہم نکات ہیں وہ آپ مجھے بتائیے گا ہم اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کر سکیں بلکل علمی سیٹی آن لین سکول جو کانٹنٹ رائٹنگ کا کورس لا رہا ہے وہ بیسک سے ایڈوانس یعنی آپ کو بیسک لیول سے ایڈوانس لیول تک ہر چیز ایچ پروجن کونس بتائے گا اور نہ صرف بتائے گا بلکہ ساتھ ساتھ پروجیکٹ بھی دے گا کام کرنے کے لئے اس کے اوپر اور اس میں آپ کو میں نے جیسے پہلے بات کی بلوگ رائٹنگ ہے آرٹیکل رائٹنگ ہے یعنی ڈیفرنٹ ڈائمینشن آ جاتی ہیں اس میں ہمارے پاس کانٹنٹ رائٹنگ کی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بلوگ کیا ہے آرٹیکل رائٹنگ کیا ہے صرف ہم لوگوں نے اس کا نام چنا ہوا ہوتا ہے بیسکلی بلوگ کیا ہے اور آرٹیکل کیا ہے آرٹیکل کی ایک سادر سمیثال میں ہم لوگ جس طرح ایسے لکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہم لوگ ایک ڈیٹیل انفرمیشن جو دیتے ہیں اس کو ہم لوگ آرٹیکل دیتے ہیں اور بلوگ کیا ہوتا ہے یعنی وہی انفرمیشن جو ہے اس کو پری سائز کر کے لکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑے سے سیل پوائنٹ آف یو سے بھی پوائنٹ آئیڈ کر دیے جاتے ہیں تو یہ ڈیفرنس ہے اس میں بلوگ رائٹنگ میں اور آرٹیکل میں اس طرح لوگوں کو بہت سی باتیں ہیں جو ان سے انفرمیلیر ہیں لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ڈیمنشن کی ہے اس میں ورائٹیک ہے آپ فیس بک کو کیسے اس میں یوز کر سکتے ہیں فیس بک پہ کانٹنٹ رائٹنگ آپ کی کس طرح کام آسکتی ہے آپ کی ویڈیو میں کانٹنٹ رائٹنگ کیسے کام آسکتی ہے ہم ڈیفرنٹ ویب سائٹس دیکھتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی شوپنگ کرنے جا رہتے ہیں کہ ہم باہر نکل رہے ہیں اور نکل رہے ہیں تو بہت زیادہ ٹرینڈ ان ہوگیا آن لائن شوپنگ کا آن لائن شوپنگ کا آن لائن شوپنگ کا جس کا ٹرینڈ ان ہوئا ہے تو ہم لوگ پہلے کیا کرتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے اس پروڈک کی انفرمیشن دیکھیں اس کی سپیسیفیکیشن دیکھیں اس کے بعد ہم دوسروں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کمنٹس کیا ہیں اس کے بارے میں پھر ہی ہم اس کی کیا کرتے ہیں اس کو پرچیز کرنے یا بائے کرنے کی ٹرائے کرتے ہیں تو کانٹنٹ رائٹنگ بیسیکلی اس میں برائیٹی ہے جو آپ کو اس پورٹ میں بتائی جائے گی نہ صرف بتائی جائے گی بلکہ ریال پروڈکس پہ بھی کام کروایا جائے گا علمیسیٹی آن لائن سکول کی طرف سے ہی آپ کو جو زیادہ جو زیادہ سکر مددہ ہمیں 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 کمیٹمنٹ دیکھیں گے کتنی ہمیں کمیٹمنٹ کر رہے ہیں کتنا ہرڈ ورکنگ کام کر رہے ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ پروڈیکٹ لینے میں بھی ہی ہلپ آؤٹ کریں گے تو یہ ٹوانچی فائی سپتمبر سے پورس سٹارٹ ہو رہا ہے اور علمیسیٹی آن لائن سکول یہ پورس کروارا ہے جس میں آپ کو بیسیک سے لے کر بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو آپ کی رسرچ بک بہتر سٹرونگ ہو سکتی ہے تو 25 سپنمر سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کی جو فی ہے وہ 10,000 روپیز ہے جتنی اوڈینس نے ہمیں ابھی جوائنٹ ہی ہے ہم ہم سب کو بتاتی چلوں کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کونٹنٹ رائٹنگ سے ہم لوگ کتنا کما سکتے ہیں بیسکلی کونٹنٹ رائٹنگ ہے کیا اس کے کون سے ایلیمنٹس ہیں جو ایمپورٹنٹ ہے کونٹنٹ رائٹنگ کے ذرمیان میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تو اگر آپ نے ہمارا ابھی کا سیشن میس کر دیا ہے تو ابھی آپ ایلنیسٹی آنلین سکول کے پیج پہ جائیے گا تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی آپ اس کو دیکھ سکیں گے اور جان سکیں گے کہ بیسکلی کونٹنٹ رائٹنگ کیا ہے اور جو لوگ اس کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ سکرین پہ دیا گیا نمبر ہے اس پہ یہاں تو کونٹیک کر لیں یا کومنٹس میں جو ہے وہ دنک دے دیا گیا ہے آنلین ریجسٹریشن کے لیے تو آپ اس کو بھی فولو کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ آئیشہ پروگرام میں آنے کے لیے اور اسی ساری انفرمیشن دینے کے لیے اور ہماری آرڈینس کو اس کا بہت سا فائدہ ہوگا تینکیو سو مچ ساتھے ساتھ میں اپنی آرڈینس سے بھی اجازت چاہوں گی انشاءاللہ علمی سٹی آنلین سکول کے پلیٹ فارم سے آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملے گی جو آپ کے کیریئر کے لیے کسی نہ کسی طرح مددگار ثابت ہوگی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ